یہ لوگ کیا ریٹ جن رہے ہیں نوراج کے شروع ہونے کے ساتھ ہی پیاج نے لوگوں کو رولانا شروع کیا وہ سلسلہ دن پرتی دن پیاج کے بڑھتے داموں کے ساتھ جاری ہے پیاج کی آسمانی چھوٹی قیمتوں سے پیاج کے وہ سوکھین بھی حیران ہیں جنہوں نے نوراج کے دوران پیاج کا سیون چھوڑ رکھا تھا پریاغ راج کی سب سے بڑی منڈی مڈیرہ منڈی میں ناسک اور مہراشت کے دوسرے سہروں سے آنے والی پیاج کی کم آوق کے چلتے لوگوں کا بجٹ بگڑ گیا ہے وہیں لوگوں کے سواد پر بھی مہنگی پیاج نے سیدھے ڈاکہ ڈالا ہے تھوک منڈی ہو یا فٹکر بجار پچھلے دس دنوں میں پیاج نے لوگوں کو جور کا چھٹکا دیا ہے حالات یہ ہے کہ جو پیاج کے دام دس دن پہلے چالیس سے پیتالیس روپے تک اپلک تھا وہی پیاج اب سبتر سے اسی روپے تک بک رہا ہے پیاج میں سبجی کھریدنے نکلے لوگ بتاتے ہیں کہ دن پر تھی دن سبجی مہنگی ہوتی جا رہی ہے پیاج کے دام بھی اب بڑھنے لگے ہیں ہمارے گھر میں بتات ہو رہے ہیں جیسے پیاج ہم لوگ لے کے جاتے تھے جو یوز کرتے تھے وہ پیاج ایک کی بجائے ہم لوگ آدھا ہی پیاج ڈالتے ہیں کیونکہ مہنگا اتنا ہو رہا ہے کیسے چلائیں گے رستی سیوار بھی آگے آ رہے ہیں اتنا دام اور بڑھ رہا ہے کیسے کیا کریں ہم آلو بھی مہنگا ہے پیاج بھی ٹماٹر بھی اتنا مہنگا ہو رہا ہے آج کل سب سبجیاں ایسے ہیں کہ ہاتھ رکھنے لائک نہیں ہو رہی ہے کیا کریں دوسری اور پیاج کے کاروباری کہتے ہیں کہ پیاج اتپادک راجیوں میں بارز کی چلتے پیاج کی جانتا تر خسل خراب ہو گئی ہے جس کے قارن پورے دیس میں پیاج کی سوٹیز ہو گئی ہے ابھی کرونا کال سے جب سستی تھی تو اس میں صحیح چلتا تھا اب جس سے مہنگی ہو گئی ہے جس سے اب ہم لوگ بیچ رہے ہیں ساٹھ روپے کلو باہر بک رہا اسی روپے کلو اسی روپے کلو باہر بک رہا ہے اور پیاج اتنا مہنگا ہے کہ ناسک سے آئے گی تو سو روپے کلو ہو گئی اتنا کھیتی خراب ہوئی کرلا مدرہ ستر بڑھ سے اس کے ویسے مال نہیں آ پا رہا جو مال وہاں سپورٹ ہو رہا ہے اور مال ناسک سے نہیں آ پا رہا ہے ایم پی سو بگل میں تو ایم پی سو سستیگ